اب وہ حدیث ہے چار سو چوبن باب نمبر انتر سکسٹی نائن حدیث کے الفاظ ہیں باب اصحاب الحراب فی المسجد اس حدیث پر میں ذرا گفتگو کروں گا عدلہ حدیث کے ساتھ اور حدیثیں لاؤں گا انشاءاللہ دو حدیثیں ہیں اکٹھی جو امام بخاری اس مقام پر لائے ہیں آگے بھی کئی جگہ درج کی ہے حضرت اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے روایت کرتے اخبرانی اروہ بن زبیر انہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً علا باب حجرتی والحبشت یلعبون فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی برہدائہی انظر الہ لعبہم حقم آقال فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر حبشی آئے ہوئے تھے مسجد کے اندر حبشی آئے ہوئے تھے جن کے پاس آلات ہے جنگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جیسے انڈیا میں ہمارے ہاں گتکہ کھیلا جاتا ہے گتکہ اس طرح وہ رکس کر رہے تھے حبشی رکس کر رہے تھے کیا اور امام بخاری نے اصحاب الحراب فی المسجد کے اندران سے کیا یلعبون کے لفظ امام بخاری کیا لفظ لائے ہیں یلعبون کھیل رہے تھے مسجد میں آلات کے ساتھ تو آقا علیہ السلام دروازے کے پیچھے سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور وہ مسجد میں تھے وہ کھیل مسجد میں ہو رہا تھا آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے حضرت آئیشہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا آئیشہ دیکھنا ہے میں نے کہا جی حضور فرمایا میرے کندے کے پیچھے چھپ جاؤ کیوار تھوڑا سا دروازہ کھول لیا آقا علیہ السلام آگے کھڑے تھے اور میں آپ کے پیچھے چھپ کر ان کو دیکھتی رہی دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ بھی قارت رہیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحبشتو یلعبون بھی حرام ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا حبشی اپنے حراب آلات کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آقا علیہ السلام ملازہ فرما رہے تھے یہ جو حدیث ہے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کیا یہ آگے بھی بعض جگہوں پر آئی یہ حدیث نمبر چار سو چبون اور چار سو پچپن اب اس حدیث کو مختلف محدثین نے میں نے حدیث کو جمع کر کے ایک رسالہ لکھا ہے عربی میں اور اس کا نام رکھا ہے چھپا نہیں ابھی بہجت النور کیا موچہ بولیے بہجت النور فی رقس الوجد والسرور فی رقس الوجد والسرور ماف کر دینا ہم اندر سے اور طرح کے لوگ ہیں فی رقس الوجد والسرور یہ حدیث جو امام بخاری نے روایت کی اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی مختلف طرق سے مختلف آسانیت سے مختلف الفاظ اور مختلف تفاصیل آئی ہے اب گویا تائید بخاری کی مل گئی الفاظ بدلیں طرق بدلیں مضمون ایک ہے واقعہ ایک ہے تو امام بخاری کی تائید ہو گئی امام احمد بن حنبل نے جو لفظ استعمال کی انعنسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ الفاظ ہیں قال کانت الحبش تو یزفنون یزفنون یازاز فینون یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرقسون یہ حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل لائے ہیں حدیث کے لفظ ہیں کانت الحبش تو لکھنے یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یرقسون فرماتے ہیں حضرت انعس بن مالک کی حبشا آقا علیہ السلام کے سامنے رقس کر رہے تھے اور تصریح کی ہے یزفنون و یرقسون رقس کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے ساتھ رقس کرتے تھے ساتھ پڑھتے تھے محمد عبد صالح محمد عبد صالح اس میں ردم ہے اس میں ردم ہے اور یہ رقس کے ساتھ ہی بڑا ردم بنتا ہے موجی آواز سے کہیے یہ تو نہیں کہتا کہ رقس کرو وہ مسجد نبوی تھی آقا سامنے تھے یہ مسجد گمگول شریف ہے تو رقس کرتے تھے امام محمد بن حمبل نے حضرت انعس سے روایت کی اور کہتے تھے محمد اس ردم میں پڑھیں سارے محمد عبد صالح گرے ہاتھ اٹھا کر محمد عبد صالح 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 یہ پڑھتے جاتے تھے اور آگے جو کلمہ آقا علیہ السلام کا ہے اس پر قربان جائیں لاکھ بار قربان جائیں جو آگے وہ کیونکہ حبشی تھے حریف تھا آقا علیہ السلام سن رہے تھے حضور سن رہے تھے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں قربان جائیں آقا آپ کے پوچھنے پر یہ کیا کہتے ہیں دو بار یہ لفظ آئیں تو صحابہ نے عرض کیا حضور اپنی زبان اور لہجے میں کہہ رہے ہیں رکس کرتے ہوئے محمد عبد صالح اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے جلد تین صفحہ ایک سو بامن آگے اور وہی حدیث جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی امام طبرانی نے علمو جمل عوسط نے روایت کیا اپنی سند سے اور طبرانی حدیث نمبر نو ہزار تین سو تین ان آئشت وہ امام بخاری کے لفظ بلائے ہے یعنی وَلْحَبَشَتُ وَيَلْعَبُونَ اور آگے اس روایت سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہم یلعبون ویرقصون حتیٰ کنتو ان اللذی انتہیت یا حضرت بحدیث البخاری حدیث بخاری کی شرع حدیث کے ساتھ ہے جو امام طبرانی نے کی اور یہاں بھی راضی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے الفاظ رقص پھر یہ یدیث حضرت انس بن مالک نے روایت کی ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر جلد تیرہ صفحہ ایک سو تہتر اور امام اسکلانی نے روایت کی فتح الباری جلد دو صفحہ چار سو چوالیس کتاب الجمع آنے آگے امام بخاری صدیس کو دوبارہ کتاب الجمع میں لائے اور اس میں امام اسکلانی نے بھی حدیث روایت کی اور اس میں جو الفاظ لکھے وہ یزف نون کیا جزف امام بخاری اس کو صلاة العیدین کے باب میں بلائے اور اس میں عنوان قائم کیا امام مسلم نے باب الرخصت فللہ عید کا دن خوشی کا دن ہو تو اس کی رخصت ہے اس میں امام قاضی ایاز فرماتے ہیں یزف نون فرمایا معناہ یرقصون وزفنو آپ فرماتے ہیں الرقص معنی لغت کا پھر امام نبوی شرع سعی مسلم جلد چھے صفحہ ایک سو چھیاسی کتاب صلاة العیدین باب الرخصہ اس میں فرماتے ہیں یزف نون آذر کانا یزف نون فی جوم العید فرمایا معناہ یرقصون اس کا معنی رقص کرنا ہے پھر امام اسقلانی فتح الباری جلد دو صفحہ چار سو چوالیس یزف نون فرماتے ہیں عید یرقصون اور پھر آپ نے فرمایا کہ حبشی رقص کرتے تھے وَسِّبِيَانُ وَحَوْلَحَا اور مدینہ کے بچے جمع ہو گئے تھے وہ ان کے اردگرد رقص کرتے تھے اندر کے حلقے میں حبشی رقص کرتے تھے اردگرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے اور رقص کرتے جاتے اور سب کہتے تھے محمد عبد صالح محمد عبد صالح پھر امام ابن منظور افریقی لسان العرب لغت کی کتاب لسان العرب جلد تیرا صفحہ ایک سو ستانوے اور ایک سو اٹھانوے فرماتے ہیں اَزَّفن اَرْرَكْس زَافَنَا يَسْفِنُ زَفْنَنْ وَهُوَ شَبِحُ بِرْرَكْس رقص کرنا یا رقص کی طرح ناچنا اس کو زفن کہتے ہیں یہ لسان العرب کا حوالہ لغت کی دوسری کتاب تاج العروس زبیدی کی جلد اٹھارہ صفحہ دو سو ساٹھ اور دو سو ایک سٹھ مادہ زفن فرماتے ہیں زَافَنَا يَزْفِنُ زَفْنَنْ اَيْ رَاکَسَ حَوَ لَائِبُ اس کا معنی رقص کرنا علامہ زَمَقْشَرِ اس سے پیدے علامہ جوہری اسحا فِي اللُغْغَ جلد ایک صفحہ پانچ سا انتالیس اززفن ہو الرقص علامہ زَمَقْشَرِ الفائق فِي غریب الحدیث جلد دو سفحہ ایک سو بارہ یہ میرا رسالہ ہے خود جو میں نے لکھا ہے اب بھی چھپوانا ہے واپس جب جائیں گے انشاءاللہ کچھ شروع اس کی میں لکھ رہا ہوں اززفن ہو الرقص زَمَقْشَرِ بھی لکھتے امام اسقلانی تو ارز کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ اس عمر میں مغالطہ نہ رہے کہ یزفِ نون کا معنی کیا اس لیے بعض آئیمہ نے اور صحابہ نے یزفِ نون کے ساتھ یر قصون کا لفظ بھی استعمال کر دیا پھر حدیث جامِ ترمزی اگلی حدیث جامِ ترمزی جلد پانچ صفحہ چھے سو اکیس کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ترمزی حدیث لائے کتاب المناقب سیاستہ کی اور وہ انہوں نے تذفن کا لفظ استعمال کیا فرمایا فائضہ حباشیتن تذفن وصبیان حولہ امام ترمزی فرماتے ہیں کہ حبشی رکس کر رہے تھے اور مدینہ کے بچے ان کے اردگید ناچتے تھے رکس کرتے تھے یہ رکس وجد ہے وجد تھا آگے راز کھول دوں گا کہ یہ وجد تھا کیا یہ رکس کیوں تھا آخر پہ یہ راز کھولوں گا کہ رکس کیوں کرتے تھے شارہین پڑ گئے فقہی مسئلے میں کہ مسجد میں علاہ حرب کے ساتھ رکس کرنا جائز ہے کسی نے لکھ دیا کہ عید کے دن رخصت ہے وہ احکام فقہ میں پڑ گئے ہمیں احکام فقہ کی تو اتنی تلاش نہیں ہوتی وہ مفتی صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہم احکام عشق تلاش کرتے ہیں پڑ گئے پڑ گئے کہ موسیقی